السلام علیکم سٹوڈنٹس چاندکیل ہیر لیکچرین انگلیش ان ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ون پیپر ایم سی کیوز کے حوالے سے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کن کن ڈپارٹمنٹس میں اپلائی کریں تو آپ کو ون پیپر ایم سی کیوز دینا پڑتا ہے اور ون پیپر ایم سی کیوز کی بیس پہ آپ کن کن ڈپارٹمنٹس میں سیلیکٹ ہو سکتے ہیں اور ون پیپر بنیادی طور پر ہے کیا اس کا سلیبس کیا ہے اس کا پیپر پیٹرن کیا ہے تو بیٹے دیکھیں کہ ڈیفرنٹ جو پیسکیلز ہیں فورٹین سے آن ورڈ ففٹین سکسٹین اور سیونٹین کی جو جابز ہیں وہ پی پی ایسی کے تھوڈ آناؤنس ہوتی رہتی ہیں پی پی ایسی کے تھوڈ آناؤنس ہوں انٹی ایس کے تھوڈ آناؤنس ہوں سی ٹی ایس کے تھوڈ آناؤنس ہوں تو ون پیپر جو ہے یہ آلموسٹ میرا بٹا ساری جگہ پر ایک ہی طرح سے آتا ہے اور ٹیچنگ کے علاوہ باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے ایف آئی اے ہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ریوینو ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ میرا بٹا جو ڈفرنٹ سیٹس آتی ہیں ان میں آپ کو ان کے لیے ون پیپر کی تیاری کرنا پڑتی ہے تو جو ایک موسٹ امپورٹنٹ بات ہے ایسپائرنٹس کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کا سبجیکٹ کا آپ کا سٹڈی کا سبجیکٹ جو بھی ہو آپ کی سپیشلائزیشن جو بھی ہو آپ کا سٹڈی بیک گراؤنڈ جو بھی ہو آپ میرا بٹا ون پیپر کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جو سبجیکٹس کی سیٹس آتی ہیں وہ بڑی لیمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں یا لیکچر کی سیٹس جو ہیں وہ نارملی تین سال بعد دو سے تین سال بعد آتی ہیں اسی طرح سے ایس ایس کی جو سیٹس ہیں وہ دو سے تین سال بعد آتی ہیں ایڈوکیٹر کی سیٹس جو ہیں یہ ایک ٹائم تک میرا بیٹا بڑی فریکونٹلی آتی رہی لیکن اس کے بعد 2018 کے بعد سے ان کی کوئی سیٹس اس اچ کوئی سیٹس اناؤنس نہیں ہوئی تو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں میرا بیٹا ون پیپر کے حوالے سے سیٹس اناؤنس ہوتی رہتی ہیں اور آپ کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا میرا بیٹا کہ آپ سنڈے کا جنگ ضرور پڑھا کریں اس میں ایڈ آتا ہے میجورٹی ون پیپر کے حوالے سے تو وہ سٹوڈنٹس جن کی 14 years of education ہے بی اے بی ایس سی جس کا بنیانام ایڈی پی سائنس اور ایڈی پی آرٹس ہے اور وہ سٹوڈنٹس میرا بیٹا جن کا 16 years of education ہے بی ایس آنرز یا ایم ایس سی ان کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے وہ ون پیپر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اپلائی میرا بیٹا کر سکتے ہیں اور اس میں جو ان کا سلیبس ہوگا جو پیپر پیٹرن ہوگا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں تو اس میں میرا بیٹا دیکھیں کہ کوئی بھی ون پیپر ہے چاہے وہ ایف پی ایس سی کا ہے چاہے وہ کے پی ایس سی کا ہے چاہے وہ ایس پی ایس سی کا ہے یا پی پی ایس سی کا ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی جو ہے وہ ٹیسٹ لے رہی ہے تو ون پیپر بنیادی طور پر میرا بیٹا نو سے دس ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں جن سے یہ پیپر ڈیزائن ہوتا ہے جن سے یہ ایم سی کیوز لیے جاتے ہیں اور میرا بیٹا انہی سبجیکٹ کو آپ تیار کریں اور ان کو اگر آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں ایک پروپر گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے ایک پروپر روڈ میں آپ کو فالو کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو اگر سٹریم لائن کر کے آپ تیار کر لیں تو آپ کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اپنا ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کر جائیں گے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ نو سے دس جو ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہیں جہاں سے ون پیپر ڈیزائن ہوتا ہے میرا بیٹا تو اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے بیسک انگلیش بیسک انگلیش کی میرا بیٹا ہم بات کریں تو اس میں انگلیش وکیب انگلیش گرامر ایکٹیو پیسیو ڈائریکٹ انڈائریکٹ میرا بیٹا پریپوزیشن اور آرٹیکل یہ والے انگلیش کے پورشن میں اب نوربلی ون پیپر میں جو انگلیش کی میرا بیٹا ویٹیج ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ ہوتی ہے مینیمم ٹونٹی پرسنٹ ہوتی ہے میکسیمم ٹھرٹی پرسنٹ ہوتی ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرا بیٹا ڈیپارٹمنٹ ٹو ڈیپارٹمنٹ ویری کرتا ہے تو ون پیپر میں جو آپ کو انگلیش تیار کرنی ہے وہ میرا بیٹا ٹونٹی ٹو تھرٹی مارکس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے انگلیش گرامر تیار کرنی ہے اور اس کے بعد میرا بیٹا سیکنڈ سبجیکٹ کی اگر ہم بات کرلیں تو جنرل نالج جنرل نالج آپ تیار کریں گے تھرڈ کرنٹ افیر تیار کریں گے فورت میرا بیٹا آپ پاک افیرز تیار کریں گے فیفت آپ ایوری ڈی سائنس تیار کریں گے سکس میرا بیٹا آپ بیسک کمپیوٹر تیار کریں گے سیونت آپ بیسک میتمیٹکس تیار کریں گے ایٹھ آپ بیسک اسلامک سٹیڈیز تیار کریں گے نائنت میرا بیٹا آپ بیسک اردو تیار کریں گے اور دین میرا بیٹا آپ بیسک جیوگریفی تیار کریں گے یہ دس سبجیکٹ میرا بیٹا اگر ملا کے آپ لوگ تیار کرتے ہیں تو آپ لوگ اور ان چیزوں کو میٹیریل دیکھیں کہ میٹریل مطلب آپ کو ڈیفرنٹ جگہ سے مل جاتا ہے اور بے تہاشا میٹریل مل جاتا ہے اصل چیز میرا بٹا یہ ہے کہ میٹریل اثنٹک ہونا چاہیے اور دوسری بات میرا بٹا یہ ہے کہ اس کو آپ سٹریم لائن کر کے چیزوں کو تیار کریں تو اب اس میں بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو ہم لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب کسی ڈپارٹمنٹ میں سیٹس اناؤنس ہو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ میں تھرو آؤٹ دائیئر سیٹس اناؤنس ہوتی رہتی ہیں اب میرا بٹا آپ آج سے سنڈے پیپر پڑھنا شروع کر دیں آپ کو ہر منت میرا بٹا کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں وہ جو سیٹس ہیں وہ آپ کو ایڈ نظر آ جائے گا کہ اناؤنس ہوئی ہوئی ہیں ہمارے یہاں پہ میجورٹی بچوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ وان پیپر ہوتا کیا ہے یا کن ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم نے تیار کرنا ہوتا ہے بچے میرا بٹا صرف کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے سبجیکٹ اورینٹی ٹیسٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سیٹس اگر لیٹ ہوتی ہیں تو میرا بٹا وہ اپنا بہت سارا ٹائم ضائع کر لیتے ہیں اور دوسری بات میرا بٹا یہ دیکھیں کہ اپنے سبجیکٹ میں آپ نے سبجیکٹ کو تیار کرنا ہوتا ہے اور سبجیکٹ آبویسلی جس سبجیکٹ میں میرا بٹا آپ کی سپیشلائزیشن ہے سکسٹین یارز آف ایجوکیشن کی وہاں پہ چیزیں کمپیرٹیولی آپ کے لیے ایزیلی انڈسٹینیبل بھی ہوتی ہیں یا شاید میرا بٹا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا ایری آف انٹرسٹ بھی ہوتا ہے that's why آپ اس کو تیار کر لیتے ہیں وہ شورٹ سپین میں بھی آپ اگر کوشش کرتے ہیں تو آپ کا بہتر تیار ہو جاتا ہے لیکن اس کے لیے بھی سٹریٹیجی یہی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے سبجیکٹ کو throughout the year پڑھیں اور میرا بٹا جب ہم ون پیپر کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے 10 different subjects کو تیار کرنا ہے اور جب آپ نے 10 different subjects کو تیار کرنا ہے میرا بٹا اور آپ تیاری شروع کرتے ہیں add آنے کے بعد میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ add آنے کے بعد میرا بٹا 15 to 20 days ہوتے ہیں closing date آپ کا apply کرنے کے لیے اور میرا بٹا اس کے بعد 22 to 25 days میں 3 to 4 weeks میں 3 to 4 weeks میں میرا بٹا آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا test آ جاتا ہے اور آپ test میں appear ہوتے ہیں so اگر آپ لوگ wait کر رہے ہیں کہ کب add آئے اور آپ تیاری شروع کریں اور اس کے بعد میرا بٹا آپ یہ expect کر رہے ہیں کہ add آنے کے بعد آپ تیاری شروع کریں گے اور آپ return qualify کر لیں گے interview qualify کر لیں گے اور آپ کی allocation ہو جائے گی تو میرا بٹا یہ شاید آپ کی غلط فہمی ہے کیونکہ آپ نے جب 10 different areas کو تیار کرنا ہے جب 10 different میرا بٹا سبجیکٹس کو آپ نے تیار کرنا ہے اس میں obviously کوئی دو تین چار سبجیکٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں آپ کا interest نہیں ہوتا تو میرا بٹا یہ ساری کی ساری چیزیں time taking ہوتی ہیں so میں aspirants کو یہ suggest کروں گا بلکہ میں یہ advise کروں گا انہیں کہ آپ لوگ ابھی سے اپنی تیاری start کر دیں اور جو بھی seeds میرا بٹا different departments میں آتی ہیں آپ لوگ ان میں ضرور apply کریں اب میرا بٹا تیاری کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ mk preparations کے platform سے الحمدللہ پچھلے 6 سال سے ہم تیاری کر آ رہے ہیں one paper کی different subjects میں lecture کی اور اس کے علاوہ subject specialist کی تیاری کر آ رہے ہیں تو میرا بٹا ہم اس طرح سے اپنے batches کو چلاتے ہیں اور اس method سے تیاری کراتے ہیں کہ students کو ہر چیز جو ہے وہ clear ہو جائے تو اگر آپ لوگ بھی میرا بٹا تیاری کرنا چاہتے ہیں ہمارے platform کو join کرنا چاہتے ہیں تو mk preparations کے نام سے ہمارا youtube channel موجود ہے اسی نام سے ہمارا facebook page موجود ہے آپ لوگ اپنی registration کرانے سے پہلے اپنی satisfaction کے لیے ہمارے channels پہ میرا بٹا ان تمام students کے reviews دیکھ سکتے ہیں جو الحمدللہ اس platform سے تیاری کر کے different jobs میں different departments میں select ہوئے ہیں آپ میرا بٹا ہمارے facebook page پر بھی بچوں کا feedback دیکھ سکتے ہیں ان کے reviews دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے youtube channel پر بھی بچوں کا feedback اور ان کے reviews دیکھ سکتے ہیں تو mk preparations کے نام سے ہمارا channel ہے اسی نام سے ہمارا میرا بٹا facebook page ہے اگر آپ لوگ اپنی registration کرانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم one paper mcqs کا جو session ہے وہ start کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا جو time ہوتا ہے وہ میرا بٹا 7pm to 10pm اور 7pm پہ ہم test share کرتے ہیں 8pm پہ ہم اس کی key share کرتے ہیں اور 8pm پہ ہمارے تمام subjects کے جو relevant teachers ہیں وہ online آ جاتے ہیں اور وہ discussion کراتے ہیں وہ online آ جاتے ہیں اور discussion کراتے ہیں تو میرا بٹا registration کا جو method ہے اگر آپ لوگ ہمارے channel کو join کرنا چاہتے ہیں ہمارے session کو join کرنا چاہتے ہیں ہمارے بیچ کا part بننا چاہتے ہیں تو registration کا میں آپ کو method بتاتا چلوں لیکن وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا یہ جو preparation کا میرا بٹا session ہے اس کا duration 3 months ہوتا ہے اور 3 months کے ہمارے جو charges ہیں وہ full session کے 5000 ہیں پھر بتا دوں کہ میرا بٹا 5000 پر month نہیں ہے بلکہ 5000 پورے session کے charges ہیں اور registration کا method یہ ہے کہ ہمارے channel پہ جو number دیے گئے ہیں یا ہمارے facebook پہ جو number دیے گئے ہیں آپ ان میں سے کسی بھی number پر اپنے jazz cash easy pass get through یا آپ اپنے account سے transaction کریں میرا بٹا آپ اپنی fee send کریں اور جو fee کا آپ کا message ہے آپ اس کے ساتھ ہمیں میرا بٹا اپنا name لکھ کر اپنی qualification لکھ کر send کریں جب آپ send کریں گے ہمارے admin کو تو آپ کو paid group میں add کر لیا جائے گا یہاں پہ میں ایک اور most important بات آپ کو بتاتا چلوں میرا بٹا کی ایم کے پرپریشنز کے platform سے at a time ہمارے different میرا بٹا سبجیکٹس کے جو sessions ہیں وہ چل رہے ہیں اس لیے میرا بٹا آپ جس program کی fee pay کریں گے آپ اپنا name qualification لکھیں گے اور ساتھ bracket میں آپ mention کریں گے کہ آپ کس program میں enroll ہونا چاہتے ہیں for example میرا بٹا ہمارا lecture in english کا session چل رہا ہے lecture biology کا session چل رہا ہے botany کا چل رہا ہے اسی طرح سے zoology کا چل رہا ہے میرا بٹا اور different subjects کے حوالے سے headmaster headmistress کا میرا بٹا ہمارا session start ہونے جا رہا ہے تو آپ میرا بٹا اپنا اپنے screenshot کے ساتھ اپنے name qualification کے ساتھ میرا بٹا ساتھ یہ ضرور mention کیجئے گا کہ آپ کس paper کس چیز کی تیاری کرنا one paper کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا کسی specific subject کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے relevant group میں add کیا جائے thank you very much stay blessed اللہ حافظ موسیقی